موسیقی سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق ایک ٹرسٹ کی تشکیل کی گئی ہے جس کا نام شری رام جن ممہمی تیرت شیطر رکھا گیا ہے یہ ٹرسٹ آیودھیا میں آلشان رام مندر کی تعمیر سے مطالق فیصلہ لینے کے لیے آزاد ہوگا وزیراعظم نے جیسے ہی اعلان کیا پارلیمنٹ ہاؤز جے شری رام کے نعروں سے گونجھٹا وزیراعظم نے کہا ہے کہ حکومتیں سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق شری رام کی جائے پیدائش پر عظم شان مندر کی تعمیر اور اس سے مطالق دیگر معاملات کے لیے ایک وسیع منصوبہ تیار کیا ہے پی ایم نے کہا کہ قانون کے تحت سرسٹ آشاریا سیفر سات اکر زمین ٹرسٹ کو منتقل کی جائے گی انہوں نے کہا کہ رام لاللہ براجمان کی زمین بھی ٹرسٹ کو ملے گی وزیراعظم نے کہا کہ نو نویمبر کو آیودیا پر فیصلہ آنے کے بعد اہل وطن نے ذمہ داری کا ثبوت دیا جس کی تعریف ہونی چاہیے پی ایم نے کہا کہ بھارت میں ہر مذہب کے لوگ جانتے ہیں کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی ہوں یا بود پارسی جین ہوں ہم سب ایک کمبے کے لوگ ہیں ملک کی طرقے کے اسی جذبے کے ساتھ حکومت سب کا ساتھ سب کا وشواز کے اصول پر چل رہی ہے وزیراعظم نریندر مودی آج اتر پردیش کی راجتھانی لکھنوں میں دفاع نمائش دو ہزار بیس کا افتتح کریں گے دو سال میں ہونے والی دفاع نمائش کا یہ گیاروہ ایڈیشن ہے ستر سے زائد ممالک اس میں حصہ لیں گے یہ نمائش سب سے بڑی برل اقوامی دفاع نمائشوں کے مطابق ہوگی پانس سے نو فروری کے درمیان منعقد ہونے والی اس نمائش میں ایک ہزار ملکی اور غیر ملکی کمپنیاں اپنے سامان کی نمائش کریں گی اس نمائش کا موضوع ہے بھارت ایک اُبھرتا ہوا دفاعی منوفیکچرنگ مرکز پانچ دنوں کے دوران مختلف موضوع پر باتچیت ہوگی نمائش میں بھارت کی طرف سے ڈی آر ڈی او کی جانب سے دیسی ساخت کے فوجی نظام اور ٹیکنیلوجی کی نمائش کی جائے گی ڈی آر ڈی او تمام ٹیکنیکل گروپ کے پانچ سو سے زائد مصنوعات کی نمائش کرے گا وہیں اس میں امریکی دفاعی کمپنی بوئنگ کی بڑی حصہ داری ہوگی پارلیمنٹ اجلاس کے دوران بھارت اور امریکہ سنتی سیکیورٹی محایدے پر وزیر خزانہ نرملا سیتر امان نے کہا کہ محایدہ دفاعی سازو سامان کی تکنیق کو شیئر کرنے کے لیے اہم ہیں جیسے بھارت کی میک ان انڈیا پہل کو کامیاب بنانے میں مدد ملے گی اس کے علاوہ اس محایدے کے مقصد دونوں ممالک کے درمیان بہتر تالمیل قائم کرنا ہے وزیراعظم نریندر مودی تاریخی بوڑو محایدے کے بعد آسام کے کوکر اچھار میں ساتھ فروری کو ایک بڑی ریالی سے خطاب کریں گے وزیراعظم کے قیادت میں داہیوں پرانے اس مسئلے کو حل کرنے کے اعتراف میں بوڑو خطے کے عوام ان کا خیر مقتب بھی کریں گے ستائیس جنوری کو دلی میں اس بڑے معاہدے پر دستخط ہوئے تھے جس کے بعد انڈی ایف بی کے مختلف گروپوں کے سولہ سو زائد مسلح کیڈر نے خود سپردگی بھی کی تھی وزیر داخلہ امر شاہ نے بوڑو سم چھوتے کو وزیراعظم کے سب کا ساتھ سب کا وکاس اور سب کا وشواس ناری کی کامیابی بتایا تھا اور امریکہ کے صادر ڈونال ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کے دور میں امریکہ کی معیشت نے غیر معمولی ترقی کی ہے اور یہ کہ وہ سوشلزم کو ملک کا نظام صحت خراب نہیں کرنے دیں گے انہوں نے کہا کہ فوج کو مضبوط بنایا ہے اور مشرق وستہ میں امریکہ کی جنگیں ختم کرنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے انہوں نے ان خیالات کا اظہار سٹیٹ آف دی یونین خطاب میں کیا صادر ٹرمپ نے کہا کہ تین سال پہلے ہم نے امریکہ کی عظمت کی واپسی کا آغاز کیا تھا آج میں آپ کے سامنے شاندار نتائج پیش کرنے کے لیے موجود ہوں ان کے بقول ملکی معیشت بہتر ہو رہی ہے روزگار میں اضافہ ہو رہا ہے جرائم گھٹ رہے ہیں اور امریکہ ترقی کر رہا ہے صرف تین سال میں ہم نے امریکہ کے زوال کی سوچ کو ختم کر دیا ہے اور کھیل کے خبروں میں بھارت اور نیوزلائن کے درمیان ونڈی سیریز کا پہلا میچ آج ہاملٹن میں کھیلا جا رہا ہے بھارت نے تین سو ارتالیس رن کا حدف رکھا ہے جس کے جواب میں نیوزلینڈ نے آخری اطلاع ملنے تک تیراسی رن بنا لیے ہیں اس سے پہلے نیوزلینڈ نے ٹاؤس جیت کر پہلے گین بازی کا فیصلہ کیا تھا بھارت نے انڈر نائنٹین آلا میک اپ کے فانل میں جگہ بنا لی ہے سیمی فانل میں بھارتی ٹیم نے پاکستان کو دس وکٹ سے ہرا کر مسلسل تیسری مرتبہ خطابی مقابلے میں جگہ بنائی پاکستان سے جیت کے لیے ملے ایک سو تہتر رن کے حدف کو ٹیم انڈیا نے بغیر کسی وکٹ کے نقصان پر پیتیس آشاریہ دو اوور میں حاصل کر لیا بھارت کے جیت میں سلامی بلے باز یشیسوی جیسوال نے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نوٹ آؤٹ سینچوری ایننگز کھیلی انہوں نے چھکا لگا کر اپنی سینچوری مکمل کرتے ہوئے ٹیم کو جیت دلائی اور ایک سو پانچ رن بنائی تو ناظرین اس وقت بھی خاص خاص خبروں میں فی الحال اتنا ہی اجازت دیں آدھا